حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس صورت میں تذکرہ ہے دو رکو چھوڑ کر وَإِذْقَالَ عِبْرَاهِمُ الْعَبِهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِ بَرَاؤُ مِمَّا تَعْبُدُونَ جن کے بارے میں مشرقین کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت اور شریعت پر ہیں یہاں ان کے اس دعویٰ کی تردید کی جا رہی ہے یہ جو مشرقین یا یہودی یہ کہہ دیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں یہ جھوٹھے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی ان سے کہا تھا کہ بتوں کی عبادت کریں یہ بتوں کے بجاری قسموں سے اپنے آپ کو ان کی شریعت کا پیروکار قرار دیتے ہیں جبکہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا عقیدہ توحید کا تھا اور یہ بدبخت سر سے لے کر پاؤں تک بت پرستی کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں ہاتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے عبادت بھی اسی کی کی جائے گی اسی کلمہ کی جانب جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرقین کو دعوت دی تو وہ اس دعوت کو کہنے لگے کہ جی یہ تو جادو ہے اور آپ کو جادو گر کہنے لگے اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا تصور اور ان کی سوچ اور فکر انتہائی حماقت اور جہلت پر مبنی ہیں وہ جاہل یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسے بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ ہوا اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر ہم انسانوں میں فرق نہ کرتے فرمائے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک ہی طریقے پر پیدا کرتے تو رحمان کے لیے رحمان کا جو انکار کرتا ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتے ان کے دروازے اور تخت سونے کے ہو جاتے وَزُخْرُفَاوِنْ قُلُوْ ذَلِقَ یہ زُخْرُفْقَ لَفَذَایِ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم فقیر اور غریب آدمی ہی ملا تھا یہ مشرقین مکہ کہتے تھے طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار پر نظر انتخاب کیوں نہ پڑی جیسے آج کل بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ واہ عجیب بات ہے یہ کل کا بچہ ہے یہ عالم بن گئے یہ مستی بن گئے یہ حافظ بن گئے اس کی عزت کیوں کی جانا جگہا ہم تو سردار ہیں ہم تو جاگردار ہیں ہمارے تو محالہ ہیں پراپرٹی ہیں ہماری گاڑی ہیں ہمارے کارے ہیں ہماری بس ہیں ہماری کوٹھی ہیں نوکر چاہ کر ہیں عزت ہماری ہے تو اس کا جواب یہ دیے گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے درمیان گزر بسر کے ذرہ تک ان کے درمیان گزر بسر کے ذرہ تک پر تو انہیں اختیار کوئی نہیں وہ خود اپنے ریزر کے بھی مالک نہیں جب ریزر کی متقسیم میں انہیں کوئی اختیار نہیں تو نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کیوں کوئی اختیار دے سکتا ہے یعنی یہ جو بوت ہیں جن کے یہ بوت پرستی کرتے ہیں یہ رزق تقسیم کرنے کا اختیار نہیں رکھ سکتے ہم انہیں کس طرح کا اختیار دے دیں کہ یہ نبوت کی تقسیم کریں کہ نبی کہاں اور کس کو بنانا ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے جس کو بنانا ہے اور پھر اس کے بعد جناب سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگلے رکوع میں تذکر ہے وَلَقَدْ رَسَلْنَا مُوسیٰ بِعَيَاتِنَا اِلَا فِرْعَوْنَا مَلَئِهِ فَقَالَيْنِي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِي کہ جو کہ مشرقین کی حماقت اور جہلت کا نمونہ اور جھلک ہے فیراؤن کو اپنے اقتدار سونے چاندی کے امبار اور وسیع تر اختیارات پر موسیٰ علیہ وسلم کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا پھر یوں ہوا کہ اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں غرق کر دیا گیا جو اس کے خیال میں اس کی جازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے گویا سمندروں کے اندر حکم بھی فیراؤن کا چلدہ تھا یہ اس بدبخت کی گھٹیا سوچ تھی اللہ نے اس کو اسی سوچ اور اسی گھٹیا نظریہ اور عقیدے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا اور اسی اسی نہروں کے اندر اسی دریاؤں کے اندر اسے غرق کر دیا سورت کے اختیار پر اللہ اپنے پیغمبر کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ان جاہلوں سے اعراض کر لیجئے فَسْفَحَنُهُمْ مَقُلْ سَلَامُ اور انہیں سلام کہہ دو انہیں انقریب انجام معلوم ہو جائے گا یعنی یہ جو خافر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھبتیاں کستے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا اللہ کا نبی ہے جو یتیم ہے مسکین ہے کبھی کاہن کہتے ہیں کبھی جدوگر کہتے ہیں ترہ ترہ کتنانے کستے ہیں گالی دیتے ہیں غیبتیں اور بہتان اور الزام تراشیاں کرتے ہیں فرمائے آپ ان سے محمود لیجئے اعراض کر لیجئے اور سبر کیجئے سیسی سبر کا بڑا بدلہ ہے اور اس پر پھر صورت زخرف کا اختتام ہوتا ہے آگے صورت دخان شروع ہو رہی ہے حامیم والکتاب المبین یہ بھی مکی ہے اس میں ترپن آیات اور تین رکو ہیں دخان کا معنی دھوہ چونکہ اس صورت میں دخان کا ذکر ہے مشرقین کو قاہد کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دھوہ دکھائی دیتا تھا اس لئے اس صورت کو شد دخان کہتے ہیں اس صورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی قانع مجید کی قسم خواہی ہے حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ انہا کنا منظرین یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے احکام اور مزامین کے بیان کے اعتبار سے بھی واضح ہے اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا اور اس سے مراد لیرت القدر ہے جو انشاءاللہ اکیس رمضان مبارک کے بعد آئے گی یعنی بیس کے بعد جب اتقاف میں بیٹھتے ہیں تو تیس راتوں میں حدیث شریف میں تیس راتوں میں ان کو تلاش کرو اکیس تیس پچیس تائیس اور انتیس میں اس کلالت القدر کہا جاتا ہے جو ساری راتوں سے افضل ہے جس کے بارے میں فرمائے گا انہا انزلناہو فی لیلت القدر اما ادراکمہ لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشار جو ہزار راتوں سے افضل ہے یہ کتاب اللہ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کیے ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج تو نہیں ہے رحمتا من رب کی طرف سے رحمت ہے اللہ کی ربوبیت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایہ سے محروم نہ رکھے لیکن مشرقین اور کفار قرآن اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں بل ہم فی شقین یا لابون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان فرونوں کو حضر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرونوں کے انجام سے ڈرائے گیا اس کی ملکیت میں سونے کے امبار تھے باغات کی بہتات تھی بیسوں محلات تھے سونا اگلتی زمینیں تھی ہزاروں خدام اور لونڈیاں تھی لاکھوں پر مشتمل فوج تھی مگر ہلاکت میں اس کے یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں بیسر میں جو کچھ تھا وہ سب اسی کا تھا تو فرمائے کہ جیسے وہ اس کے کام نہیں آئیں ایسے یہ چیزیں تمہارے کام نہیں آ سکتی سورت کے اختتام پر ان حولناک عذابوں کا ذکر ہے جن کا سامنا اللہ کے ان فرمانوں کو کرنا پڑے گا زقوم کا درخت ہوگا کناغاروں کا کھانا ہوگا زقوم ایک درخت ہے جس کو تھوڑ کا درخت کہتے ہیں اور فرمائے کہ وہ ایسے ہے کہ جب یہ کھائیں گے تو پکھانے کے راستے سے نکل جائے گا تل چھٹ کی طرح ہوگا جو پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے گرم پانی جوش مرتا ہے اللہ فرمائے گا خضو پکڑو ان کو فعتلو گھسیٹو ان کو جھنم کی طرف سم سبو پھر ان کو ڈالو فوق راسے منداب الحمیم ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا عذاب گرم پانی کا عذاب زق اللہ فرمائے گا چکھو انہ کا انتہ العزیز الكریم تو بڑا دنیا کے اندر شریف بنا فرتا تھا بڑا معزز تھا بڑا سردار تھا انہذا ما کنتم بیتم درون یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تم شک کرتے تھے دنیا میں تم شک کیا کرتے تھے اللہ رب العزت آخد کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں صورت جاسیہ شروع ہو رہی ہے حامیم یہ بھی انی حوامیم سبا میں سے ایک صورت ہے جس کے وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے حامیم تنظیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ مکی ہے اور اس میں سنتیس آیات اور چار رکوع ہیں اور آپ کو یہ بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جن صورتوں کی ابتداء میں حروف مقتعات آتی ہیں ان کے فران بعد قرآن مجید کا ذکر آتا ہے جاسیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور حیبت کی وجہ سے اللہ کے دربار میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے اور اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے اس لئے اس صورت کو سجاسیہ کہا جاتا ہے قرآن کریم کے عزمت کا تذکرہ کرنے کے بعد ان تقوینی نشانیوں کا ذکر ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عزمت جلال قدرت اور وحدانیت کی زندہ گواہ ہے اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ لَایَاتِ الْمُؤْمِنِ اس کے بعد ان مجرموں کے مقروح چہرے ذکر کیے گئے ہیں جو آیاتِ الٰہیہ سننے کے بعد انکار اور استقبار نہیں چھوڑتے اللہ کی آیات کو سن لیتے ہیں پھر بھی تقبر اور غرور کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیات اور دلاب قرآن مجید کو سننے کے بعد تقبر اور غرور کرتے ہیں احکامات پر عمل نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے ان کو عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب حکمت نبوت پاقیزہ روزی اور اہل جہاں پر فضیلت اور عزت کی صورت میں جو نعمتیں ذکر نعمتیں اتا کی تھی ان کا بھی ذکر ہے بنی اسرائیل پر یہ نعمتیں تھیں اللہ کی وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسْرَالْتَ بَوَالْحُکْمَ کتاب وَالْحُکْمَ وَالْنُبُوَوَتْ وَرَزَقْنَا هُمْتَيْبَاتْ اور امدہ اور پاقیزہ رزق وَفَضَّلْنَاهُنِ الْعَالَمِينَ اور جہانوالوں پر فضیلت پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان نعمتوں سے کا شکر ادا کرتے اللہ کے سامنے اجز ظاہر کرتے اطاعت کا راستہ اختیار کرتے لیکن یہ بدبخت سرکشی اور معصیت کے رحہ پر چل نکلے ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کیلئے قرآن مجید میں مسلسل اور بارہا بیان کیے جاتے ہیں کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے ان کے کفر و انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کچھ سب کچھ ہے وَقَالُ مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَا حِيَا وَمَا يُحْلِقُنَا عِلِ الدَّارِ جبکہ قرآن بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاقید کرتا ہے کس دن پر آخرت کی دن پر جس دن نیک اور بد ہر کسی کو اس کے عامال کا بدلہ ملے گا قرآن کا انداز کہیں حاقمانہ اور کہیں ناسحانہ ہوتا ہے کہیں خبر کا اسلوب ہوتا ہے کہیں انشاء کا کہیں سوال و جواب ہوتا ہے اور کہیں منظر کشی کی جاتی ہے کسی واقعی وہ یہ قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے چنانچہ اس صورت کے آخر میں منظر کشی والا انداز اختیار کیا گیا اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے حشر کا میدان ہے لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے کل امتن کل امتن تدعای الہ کتابے اپنے عمال نامے کی طرف ہرے کو بلائے جائے گا آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان عمال کا جو تم کرتے تھے ہاں دا کتابونا ینتے کو علیکم بالحق یہ عمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک بولے گا جی اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِقُمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم نے اللہ کی طرف سے بندوں سے یہ خطاب ہے اور کہا جا رہے کہ تم نے ان قیامت کو بھلا دیا تھا الْيَوْمَنَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِیْتُمْ لِقَا يَوْمِقُمَادَا سو ہم نے بھی آج تمہیں بھلا دیا دنیا کے اندر اللہ کے حکامات کی طرف تم نے پیوٹھ کی تھی اور تمام حکامات کو پسے پشت ڈالا تھا آج اللہ کی طرف سے بھی تمہارے لئے ساری چیزیں ختم کر دی گئی ہیں تم نے بھلا دیا گیا ہے تم آیتِ الٰہیہ کا مزاق اڑایا کرتے تھے آج تم خود مزاق بن کر رہ گئے اللہ کی ذات کیا ذات ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدِ رَبِّ السَّمَعَوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْزِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تارِ تعریفیں اس رب کے لئے جو اسمانوں کا رب ہے محباتِ وَرَبِّ الْعَرْزِ پوری کی پوری قینات کے اندر بڑھائی اور عظمت اسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کے لئے ہے کوئی اللہ سے بڑھا نہیں ہے وہو العزیز الحکیم والاللہ ہی کی ذات زبردست حکمت والی ہے ان آیات پر سپارے کا بھی اختتام ہوا عوصد جاسیہ کا بھی اختتام ہوا اس بات کو بتلانے کے لئے اللہ ہی کی ذات معدود ہے اللہ ہی کی ذات خالق ہے اللہ ہی کی ذات مالک ہے پوری قینات کے اندر قبرِ یائی بڑھائی کی مالک اللہ کی ذات ہے تکبر اور غرور کسی کو نہیں ججتا مخلوق ہیچ ہے مخلوق بے مخلوق مختاج ہے اللہ کی ذات بے نیاز ہے اللہ کی ذات مستغنی ہے اس لئے کسی کو تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے یہ بدبخت یہ مشرق یہ منافق یہ اللہ کے باغی اللہ کے سرکش قیامت کی دن جہنم میں جائیں گے ایمان والے جنت میں جائیں گے یہ آہو فغان اور بکار کریں گے جزا فضا کریں گے لیکن اللہ قیامت کی دن ارشاد فرمائیں گے ہم نے بھی تمہیں آج بھلا دیا جیسے تم نے ہمیں بھلایا تھا دنیا میں تم نے ہمارے عامال ہمارے حکوم کی طرف پیٹ پھیری تھی ہمارے رسولوں کا مزاق اڑایا تھا ہمارے نیک بندوں کو تقلیفیں دی تھی تانے اور تنز کستے رہے فبتیاں مارتے رہے آج کے دن جہنم کا عذاب چکھو جہنم کے عذاب میں جاؤ جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اگر یہ سچ ہے تو عذاب لے کر آؤ کوئی اٹھنا نہیں ہے ہم مر جائیں گے گل سٹ جائیں گے کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے آج دیکھو اپنے عامال نامے کو یہ عامال نامہ تم نے ہمارے اوپر ٹھیک ٹھیک بولے گا اور پھر ان کے ہاتھ ان کے پشتوں پر باندھ کر ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا اور پھر یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جہنم کی زندگی کیسی ہوگی زندگی ان کی ہوگی عذاب ہوگا عذاب در عذاب عذاب در عذاب اللہ محدود زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے عذاب میں ہوں گے اللہ رب بلجت ہمیں توحید پر ایمان رسول کی رسالت پر ایمان آخرت کی حوال کو پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری آخرت اچھی فرمائے جنت والے عامال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جہنم والے عذابوں سے جہنم والے عامال سے ہمارے حفاظت فرمائے اور ہمارے حال پر رہے ہیں فرمائے وآخرت دعوانان الحمدللہ رب العالمین